بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات ہوگی نیند میں چلنے کی اکثر افراد میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ سوتے ہوئے اکثر اوقات انسنا شروع کر دیتے ہیں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اکثر ایسے سٹوڈنٹس ازرات ہوتے ہیں جو سوتے ہوئے اپنا سبق وغیرہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں یا گانا وغیرہ گانا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح اکثر لوگوں میں نیند میں چلنے کی عادت پائی جاتی ہے اس کو سلیپ واکنگ سم نامولیزم کہتے ہیں آج کا میرا انوان بھی یہی ہے تو چلیئے ناظرین شروع کر دیتے ہیں نیند میں چلنے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ منٹل ڈس آرڈر سے ہوتا ہے اکثر افراد جو ٹینشن کا شکار رہتے ہیں یا ایسے افراد جنہیں پریشانی وغیرہ ہوتی ہے ایسے افراد میں نیند میں چلنے کی بیماری یا نیند میں باتیں کرنے کی بیماری پائی جاتی ہے اور اکثر افراد میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے اپنی نیند کو پورا نہیں کرتے کام کار میں زیادہ مصروف رہنا اسی طرح ڈرائیور ازرات میں بھی ایسی کنڈیشن پائی جاتی ہے کہ وہ بہت کم سوتے ہیں اور ایسے میں جب وہ سوتے ہیں تو ان کے منٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے وہ نیند کے اندر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں گانا گانا شروع کر دیتے ہیں جو بھی ان کی مصروفیت ہوتی ہے اسی کو وہ نیند میں دورانا شروع کر دیتے ہیں تو اکثر افراد کو یہ پتا نہیں ہوتا اس کے فیملی میمبرز یا فیلوز اس کو اگاہ کرتے ہیں کہ رات کو آپ باتیں کر رہے تھے رات کو آپ نے یہ کم کیا رات آپ اٹھ کر چل رہے تھے یہاں تک حد تلغسہ کے جن کی عادت بہت زیادہ پکی ہوتی ہے وہ اکثر نیند میں گاڑی وغیرہ چلا کر بھی واپس آ جاتے ہیں فیملی میمبرز کو چاہیے کہ وہ گھر میں جس کو اس طرح کی ڈیزیز لہاک کو اس کو انڈر ابزرویشن رکھیں اس کا خیار رکھیں اور اسے بتانا چاہیے کہ آپ سوتے میں اس عادت کو استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے میں آپ کو ہومیوپیتھک بہت افیکٹی مفید میڈسن بھی بتانے والا ہوں جس کو آپ علامات کے مطابق استعمال کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اپنی عادت کو روک سکتے ہیں ایسے میں اگنیشیا ٹو انڈر پاور پٹینسی اس کے اگر رات کو بیس کتر امرہ پانی یوز کر لیا جائیں اور ایک ماہ تک مسلسل اس کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو خاطرخواہ فائدہ ہوگا اکثر آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ خصوصاً چھوٹے بچے وہ نیند میں ڈار جاتے ہیں ایسا بڑے افراد جو کوئی خواب ڈراؤنا دیکھ لیتے ہیں ایسے میں وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اکثر کات سوتے ہوئے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں جس پر ان کو پسینہ آنا شروع جاتا ہے بہت زیادہ خوف و ہرہ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو ذہن کو سکون دینے کے لیے کالی بروم ٹو انڈر پاور اس کے ٹین ڈروپ سمرہ ایک چمع پانی استعمال کر لیے جائیں رات سونے سے پہلے تو انشاءاللہ خاطر خواب فائدہ ہوگا ذہن کو بہت سکون ملے گا اور آپ کو اچھے سے نیند آنا شروع ہو جائے اسی طرح چھوٹے بچوں کے لیے ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں یا ایسے افراد جنہیں دماغی کمزوری ہوتی ہے یا وہ اپنی نیند کو ٹھیک طرح سے پورا نہیں کر پاتے لیڈنے کے باوجود بھی انہیں نیند نہیں آتی تو ایسے میں کالیفہ سکس ایکس ٹیبلٹس ہیں ان کے استعمال کرنے سے بڑے ازراعتیں تین گولیاں راست ہوتے وقت استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بچے ایک ٹیبلٹ راست ہونے سے پہلے چبا کر کھا سکتے ہیں سویٹ ٹیبلٹ ہوتی ہیں رام سے کھائی جا سکتی ہیں انشاءاللہ اس کو استعمال کرنے سے ذہنی سکون بھی اصل ہوگا اور آپ ٹھیک طرح سے اپنی نیند کو بھی پورا کر سکتے ہیں اور اپنے نیند میں باتیں کرنے کی عادت یا نیند میں چلنے پھرنے کی عادت پر کابو پا سکتے ہیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا ملیں گے ناظرین اگلی ویڈیو میں نئے انوان کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات